ناظرین بھارتی کرکٹ ٹیم سے پانچ بڑی ریٹائرمنٹس جو ہیں وہ اب تک ہو چکی ہیں اور میں بھی مزید ایک دو دن میں مزید پلیرز کی طرف سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جائے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں ویراد کلی اور روحیت شرما کے بعد کون سے کھلاریوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارہ ہی ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا دوستو یہ ایک فرق یہاں سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور انڈیا میں کیا فرق ہے وہ اس وقت ریٹائر ہو رہے ہیں جب وہ اپنے کیریئر کے ٹاپ پہ تھے یہ جو پانچ ریٹائرمنٹس آئیں ہیں انڈیا کی طرف سے ان میں سے کوئی بھی پلیر ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ ٹیم پر بو ہی تھا بلکہ ٹیم کا سارا بو جو ان پر تھا اور اس ٹائم پہ آکے ورلڈ کپ جیت کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا جو ایک بہت بڑی بات ہے اور پھر یہاں پہ آکے کہنا کہ ہم آنے والی جنریشن کو موقع دینا چاہتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے دیکھیں پاکستان میں اور انڈیا میں زمین اسمان کا فرق ہے کرکٹرز جو پیسہ بناتے ہیں اس میں بھی زمین اسمان کا فرق ہے لیکن یہاں پہ لوگ اتنے ڈیٹ ہیں کہ ان کو اتنی گالیاں بھی بڑھتی ہیں پھر بھی یہ ٹیم کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور یہ پرفارمس کی بنا پر نہیں سیاست کی بنا پر ٹیم میں ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا تو سوال نہیں پیتا ہوتا لیکن ادھر رات کو ورلڈ کپ جیتا ہے بھارت نے اور سب سے پہلے وراد کولی نے اپنی ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد روحت شرما نے اپنی ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد اوفیشلی طور پر جڈیجہ نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ روی چندرن ایشوین نے باقاعدہ طور پر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یہ چار پلیئرز ہیں جنہوں نے انین کرکٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے لیکن سب سے بڑا اگر دیکھا جائے ایک ریٹائرمنٹ تو وہ ہے ان کے ہیڈ کوچ کی راہول ڈریوڈ راہول ڈریوڈ نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتوایا ہے اور ساتھ ہی ان کا جو کوچ رہنے کا جو مدت ہی وہ ختم ہوگی ہے وہ بھی اب انین ٹیم کی کوچنگ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیا پرفیکٹ جگہ تھی کیا بہترین موقع تھا ان سب پلیئرز کے لیے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں اور ایسے پلیئر ہیں جن کی ٹیم میں جگہ ہمیشہ بنتی ہے اور وہ کبھی بھی ٹیم پہ بوجھ ثابت نہیں ہوئے انہوں نے نئے آنے والے لڑکوں کو موقع دینے کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور عزت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں ان سب کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں افری رائے کا ازار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ